دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں ڈھوکلا جس کے لیے بیسن چاہیے چار سے پانچ چمچ بیسن لے لے آپ لوگ پھر اس کے بعد ایک کٹوڑے میں پانی لے لے اس کو مکس کرنے کے لیے پھر نمک لے لے پھر چینی لے لے پھر حلدی پاورڈر لے لے اور ایک چھوٹا سا نیبو لے لے تو چلیے دوستو آج بناتے ہیں ڈھوکلا پہلے بیسن لے لے اس میں تھوڑا سا حلدی پاورڈر ڈال دے پھر تھوڑی سی چینی ڈال دے پھر تھوڑا سا نمک ڈال دے ساڑھی ساماگری ڈال کے ایک ور ملا لے اب تھوڑا پانی ڈال کے اور اس کو گھرہ گھرہ سا گھول بنا لے ڈال دے اور پھر ایسے پڑھ کے ساماگری ڈال سے نکال دیں پھلنے کے لیے اس کو چھوڑ دیں گھرہی لے لے جو کی پانی بنانے کے لیے اس کو گرم کر دیں گیس پانی پر کے کٹھائی گھرم ہونے کے بعد تھوڑا سا سرسو کا تیل ڈال دے تیل گرم ہو گیا اس میں سرسو ڈال دے چاٹا کھڑا اس کو چھوڑ دیں گے اور تھوڑا سا ملا دیں گے اب اس میں میری کی ڈال دیں گے اب اس میں کانی ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے نمک ڈالنے کے بعد ہم چینی ڈال اسے کھولنے کے لیے رکھتے ہیں اس میں پین کے چار بار اوہال آئے جائے اچھی طرح سے پھر گیس کو بن کر دیں گے دیکھئے پانی کیسے اوہال آئے ایسا ہو جائے دب تک کر دیں اب ہمارا یہ تیار ہو گیا ہے ترکہ دیکھئے ہمارا کیسے بیٹر ہو گیا ہے لیکن یہ تھوڑا سا گاڑھا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ملائیں گے اگر ہلکا سا پانی ملائیں گے ایک بڑھ کریں گے اس میں چڑھا کے اور گیس آن کر دیں گے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اب یہ پانی بوائل ہو جائے گا تو اس میں پلیٹ ڈال دیں گے تب تک ہم اینوں ملا کے رکھیں گے اب ہم نہیں رکھیں گے اس کو کاٹ کے رکھیں گے اب کٹوڑے میں تھوڑا سا سرشو دیل ڈال کے اور گارنس کریں گے کچھ اس پلیٹ بھیکоны کٹوڑے میں ٹھی سے پھیکٹے دیں پٹیں پٹیں این لوڈ ڈال دیں گے آپ ضرورت ہیں کچھ دیں گے کچھ اکت توڑے دیں گے اسو ٹھک size وزیر ہیال playback اسے فلاسی ہو جانا چاہیے اب اس بیٹر کو ایک کٹوڑے میں کر لیں گے جس کو ہم اس ٹوپیے میں رکھیں اور پھر اُبالنے کے لئے چھوڑ دیں گے پانچ منٹ کے لئے گیس کو ہائی فلیم میں کر دیں گے پانچ منٹ کے لئے اور اس کو ڈھک دیں گے اس طریقے سے ڈھک کے اور چھوڑ دیں گے پانچ دس منٹ کے لئے اب ہائی فلیم سے اس کو لو فلیم پر ڈال دیں اور پانچ دس منٹ کے لئے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ اُبال آ کے اور جو وہ فل نہ ہوگا وہ فل جائے بیسر پانچ منٹ ہو گیا ہے اب اس کو ہم کھول کے دیکھیں گے کہ یہ ہمارا ہو گیا یا نہیں ڈال کے دیکھیں گے ایسے ہی تب ابھی تھوڑا سا بچا ہے ابھی نہیں ہوا ہے ہم دو کہ یہ ہو گیا ہے یا نہیں اس میں چاکو ڈال کے دیکھیں گے اگر چاکو میں نہیں لگے گا تو پھر یہ پوڑا ہو گیا ہوگا شاید ہو گیا ہے ایک بڑا اور ٹرائی دیکھتے ہیں ہو گیا ہے فائنلی اب ہم اس کو اس پتیلے سے باہر نکال لیں گے اور دیکھیں آگے کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا فولا ہوا نکلا ہے اب ہم اس کو ایک تھالی میں پلٹ دیں گے اور پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد یہ خود ہی نکل جائے گا اب اس کو نکال لے کے بعد یہ تھوڑا سا ٹوٹ گیا ہم لوگوں سے سائے تو اچھے سے پکانا ہو گئے اس لئے اب اس پر یہ جو ہم نے بنایا تھا درست وہ ڈانٹ رہے ہیں اب اس کو چاکو لے کے پیس میں کار دیں گے بس بن گیا اور یہ بن کے تیار ہو گیا ہے بڑت اچھے سے نے بنایا ہے پتہ نہیں کیوں بڑت کھانے میں بہت سے سوادست ہیں تو آپ لوگ بھی اپنے گھر میں بنائیں کھائیں اور اگر اچھا لگا ہو ہم نے کوسس کی ہے بنانے کی جو بھی لائک کریں سیئر کریں اور سسکرائب کریں ہماری چینل کو